اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرم ناظرین امید ہے آپ ذرا خیر وافیس ہوں گے کافی اچھے ہوں گے مطرم ناظرین آج کی ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ حورت اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے یہ باتیں سب لوگ جانتے ہیں سبوں کو پتا ہے کہ شریعت میں اگر طلاق دینے کا اختیار کسی کو حاصل ہے تو وہ مرد ہے یعنی مردی کے ہاتھ میں یہ بھاگوڈور ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رکھے گا یا طلاق دے گا لیکن ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا عورت طلاق دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے سارے لوگ یہی کہیں گے کہ طلاق نہیں دے سکتی اس لیے کہ اگر اختیار کسی کو حاصل ہے تو وہ مرد ہے لیکن میرے بھائی شریعت میں ایسا بھی ہے کہ عورت اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے جس کو فقی اسطلاح میں تفویز طلاق کہا جاتا ہے یعنی مرد شوہر کو یہ اختیار دے دے کہ تجھے یہ اختیار ہے کہ اگر تُو چاہے کہ تُو اپنے آپ کو طلاق دے دے تو یہ تجھے حق حاصل ہے میں تجھے طلاق کا اختیار دیتا ہوں کہ تُو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے تو میرے بھائی اگر شوہر نے یہ اختیار اپنی بیوی کو دے دیا تو اگر بیوی چاہے گی تو اگر وہ یہ کہہ دے گی کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دیا تو طلاق پڑ جائے گی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس مجلس میں مرد نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اسی مجلس میں ہونی چاہیے اگر مجلس تبدیل ہو گئی تو پھر طلاق نہیں پڑیں گے تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو اگر یہ اختیار دیتا ہے کہ تُو اپنے آپ کو طلاق حاصل کر لے اپنے آپ کو طلاق لے لے میں تجھے اختیار دیتا ہوں تو میرے بھائی شریعت میں اجازت ہے جسے تفویز طلاق کہتے ہیں کہ طلاق پڑ جائے گی اگر عورت اپنے آپ کو طلاق لینا چاہے تو تو کچھ دن پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی صاحب تھے انہوں نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو اگر اختیار دے دے کہ وہ تجھے میں اختیار دیتا ہوں چونکہ ہوتا ہے اس لئے کہ ابھی لڑائی جگڑے میان بیوی لوگ کرتے ہیں تو ہوتا ہے کہ تجھے اختیار ہے اگر تم رہنا چاہو تو رہو نہیں رہنا چاہو تو نہ رہو یہ بات الگ ہے لیکن اگر ایسی بات ہو کہ کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کو اختیار دے اور اگر بیوی خود سے اگر کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں تو میرے پر یاد رکھیں کہ طلاق پڑ جائے گی ہے تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ان سارے مسائل سے ہمیں واقف ہونا ضروری ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ سب کو سمجھ میں آئی ہوں گی اگر باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس طرح کے مسائل سے نواقف ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں وہ لوگ اس بات کو سن کر کے اور انشاءاللہ وہ لوگ جانکاری حاصل کریں گے تو آپ زیادہ سے گزاریشیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں